السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبت اللہ وبرکاتہ مرحبت اللہ وبرکاتہ ایک تو یہ جو نا مسلم کتابی بڑا مزا ہے ان کی بات سن کے ایک دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ تھی ہے اس وقت میں ہوتا تو میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شامل ہوتا اب تو صرف بول جھوٹ مشہور کیا انہوں نے ان کو خوف بھی نہیں آتا اللہ سے ڈھڑتے نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں میں کتابی ہوں پہلی بات تو کتابی سے مراد یہ نسبت کی ہے میں کتابی یعنی میری کتاب یا ان کی کتاب ہے یا وہ اس سے مراد قرآن حدیث لیتے ہیں اگر وہ قرآن حدیث اس سے مراد لیتے ہیں اللہ بھائی تو اللہ برماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں صلح کروا دو کتاب تو یہ کہتی ہے کہ جنگ ہو تو صلح کروا دو اور علی بھائی کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوتا تو ان کا دعویٰ یہ ہے میں کتابی ہوں کتاب یہ کہتی ہے کہ صلح کروا دو وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ لڑتا میں کہا پھر ٹھائر ہو تیرا کر لانے اگر وہ کہتے ہیں کتابی سے مراد میری کتاب یعنی جو ان کی اپنی کو کتاب ہے وہ ہیں تو پھر تو ان کو حق ہے وہ بالکل کہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان سے یہ شیعر لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ کتابی سے مراد میری کتاب نہیں یہ کتاب و سنت ہے تو پھر کتاب و سنت میں تو یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ مومن لڑیں تو ان کی صلح کروا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ لڑوں تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کتابی والا ذاتی کتاب تو ٹھیک ہے کتاب کی سنت کتاب کی روشنی میں تو ان کا دعویٰ یہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں جی 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 قرآن آپ نے آدھا پڑھا ہے نا وہی بات ہے نا کہ مطلب کی آیات آپ کو پڑھاتے ہیں نا جس طرح بریلویوں نے پڑھا ہے ان اللہ ملائکہ تاو یسلون علی النبی اور واہبیوں نے پڑھا ہے کل انہ ماہنا بشاروں بسگو اور فکی لاب کی ہے شاید لاب کیجے فکی ہم نے دو نہیں پڑھے ہوئے آہا بہت چنگا نام ہے ان کا نام کیا تھا بھائی کا پوچھ رہا تو بنتا ہے بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں تاہیر تنویر آنا اونگے گیڑے چھ تاہیر تنویر بھائی پہلے تو میں آپ سے ایک گلہ شکوا کروں گا آپ نے وہی کام کیا جو انفی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ترابی تو کہتے ہیں ترابی تو وی میں بیس ہو گیا آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں شیر پڑھتا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی کیا یہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں تو کیا آپ نے ہمارا مزاگ اڑھانے کے لیے اتراز کیا کہ علمی کا تو مطلب ہوتا ہے میرا علم کس اردو لینگویج میں علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم تو شرم کرنی چاہیے اس طرح کا جھوٹا اعزام لگاتے ہیں یہ کوئی عربی کا شیر ہم پڑھ رہے ہیں کیوں وہاں کے اپنی علمیت آپ یہاں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرے اس طرح کی مکاریاں آپ کے علماء بھی کرتے ہیں سارے فرقوں کے اور آپ لوگ بھی وہ مکاریاں میرے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم اور کتابی میری کتاب بھائی یہ عربی کا شیر ہے آپ کو شرم نہیں ہے یہ الزام لگاتے وقت کہ آپ کو شیطان کس طرف چڑھا رہے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے جساں پنجابی پنجابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا پنجاب پنجابی کا مطلب ہے کہ میں پنجاب والا ہوں علمی میں علم والا ہوں کتابی میں کتاب والا ہوں یعنی کتاب کو آن کرتا ہوں علم کو آن کرتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے سورة الاحقاف آیت نمبر پور عربی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو لاؤ کوئی اور کتاب میرے پاس یا انبیاء کے علم کے آثار کتاب بھی آگیا علم بھی آگیا اگر تم سچے ہو تو یہ علمی آپ پر عربی میں لے کے جا کے مزاق اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سیکھنے نہیں آئے آپ شرارت کرنے ہیں اور آپ شرارت اس کے ساتھ کرنے آئے ہیں جس نے مرے ہوئے زندہ ساروں کے ساتھ بارہ سال میں جو کچھ کر دیا ہے وہ آپ کو بتا ہے اور اب تو ہمارے سٹوڈن صرف چپسوں کا پیکٹ اور ساتھ دودھ پتی کا مگ یا بوٹل رکھ کے نا وہ چیخیں انجوائے کر رہے ہیں کہ میں نے اتنی باتیں اس لیے کی کہ مجھے دکھ ہوا آپ کے سوال کرنے کے اتاست دوسری بات جو آپ نے کہی کہ قرآن میں ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلاح کراتو اگر اختلاف ہو جائے کسی کا بلکل صلاح کرانی چاہیے میاں بیوی لڑ پڑے آپس میں صلاح کرانی چاہیے دو دوست لڑ پڑے صلاح کرانی چاہیے لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا جو چتھے اور پارٹی بنائے گا جو ٹی ٹی بھی بنا کے حملہ کر دے گا مولا علی کے اوپر تو ٹی 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 کے ساتھ میں وہ ہی ہوگا جو مولا علی نے کیا یہ دو مسلمانوں کے گروہ نہیں تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے تو آپ آیت اٹھا رہے ہیں وہاں سے اور فٹ وہاں کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ موقع محل کیا ہے اس آیت کا حضرت اعلی اور میر ماویہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر اور دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بریانی مکانی ہے یا چکن پلاو مکانا ہے اور وہ آپس بھی اختلاف کرتے ہیں ہم صلاح کروا دیتے ہیں لیکن حضرت اعلی ہے خلیفہ راشد اور ان کے خلاف ایک بندہ باغی بند کے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر کتال ہوگا اور پھکا یہ ہے کہ منکرین زکاة نے اللہ رسول آخرت ختم نبوت کا تو انکار نہیں کیا تھا نا صرف یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو زکاة نہیں دیں گے تو اس پر صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر اور منکرین زکاة کی آپس میں صلاح کیوں نہیں کروا دی آپ جیسے یعنی وابیو زین لوگوں کی مت تو ادھر تک جاتی کسی ہے میں کہتا ہوں وابی فرقے میں فک کوئی نہیں ہے بالکل زیرو فک ہے تو منکرین زکاة اور حضرت ابو بکر کی صلاح کیوں نہیں تھی کروا دی وہ کیا اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے حضرت عمر نے یہ تو کہا تھا کہ اللہ کو مان رہے ہیں رسول کو مان رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا حضرت مزل مان دے صرف زکاة کا اختلاف آیا تھا تو صلاح کو نہیں کروای حضرت ابو بکر نے تلوار سے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ ٹی ٹی بھی بن گئی تھی تو حضرت علی کے مخالفین ٹی ٹی بھی بنے ہوئے تھے اور وہ قرآن میں حکم ہے سورہ الوجراد میں کہ مسلمانوں کا اگر وہ باغی ہو جائے پھر صلاح سوائی نہیں کرنی تلوار کے زور پہ انہیں صلاح پر عمادہ کرنے جب تک اللہ کے حکم پہ وہ واپس نہ آئے ان کی گردنیں کٹنی ہیں ٹھیک ہو گیا میلا ہے کابی تسلی ہو گیا میں تو انہوں کیا سی منہوں نہ چھیڑے کرو میں پہلے تھے بونڈری تو باہر سٹ دا سا نا انہوں میں پلانیٹ ارث تو باہر سٹ آنگا ہاں تو انہوں اتھے پچھ آ دے آنگا آئے تھوں جتھے تو اڑے مامو جا چکے اگلے جہاں نہیں ہاں مامو مامو کر دے پچھے پہنچ ہو گئے اتھے کہ ساڑھی منجی ٹھوک دی تھی ایک مندے نے موسیقی